آج میں وہ گن کنڈا فوٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ایک ایسے قیلے کی کہانی جس پر جس کے آدھار پر آج کا دھونی غیدرہ و سہر بسا ہوا ہے یہ قیلہ کافی پرانا ہے انسان دکھ رہا ہی پڑھ رہا ہوگا اور اس کے اتحاس اسی طرح سے کافی پرانا ہے ہم لوگ قیلے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مین گیٹ ہے یہاں سے ہوگا ہی لوگ اندر آتا ہے یہ جو قیلہ ہے ارجنلی یہ قیلہ کاکی تیاج راجاؤں کا بنایا ہوا ہے کاکی تیاج جب ساؤت کے راجہ ہوا کرتے تھے اس کے بعد ایک قیلہ سم تھیٹین سکٹی فور میں قطب الملک نے لے لیا اس کے بعد قطب ساہی دینشٹی چلتا رہا اس کے بعد ایک قیلہ بعد میں بہت ڈیولپنٹ کرتا رہا اور اس طرح سے قیلہ بعد میں مغلوں کو پاس آگیا پھر مغلوں اس کے بعد ایک قیلہ نیجام کے پاس چلا آیا اس طرح سے قیلہ ڈیولپنٹ کرتا رہا اور آج کا حیدر آباد سہر ڈیولپ کر ہوا یہ قیلے کی قیلے کا انٹری گیٹ ہے جہاں سے لوگ پرویز کرتے ہیں ایک چلی ایک قیلہ دھول باؤنڈری وال سے گھرا ہوا ہے پہلا باؤنڈری وال اور دوسرا باؤنڈری وال پہلا باؤنڈری وال شہر طرف ہے وہ کافی ٹوٹو پھوٹی ہے بستہ میں دوسرا باؤنڈری وال جہاں سے ہم لوگ انٹر کرتے ہیں یا ٹوریسٹ انٹر کرتے ہیں ٹوریسٹ انٹر کرتے ہیں یا جو لوگ انٹر کرتے ہیں یہ ہے بہت ہونچا آرچ ٹائپ کا سیلنگ دکھائی پڑ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوئے کتنا ابھی بھی دیوالیں اور چھت کافی ہونچا ہے کافی ہونچا دکھائی پڑ رہا ہوگا پڑیاں یہ سامنے جو چپترہ دکھائی پڑ رہا ہے اس پر ہی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور یہ جگہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے جب یہاں کوئی بھی آدمی انٹر کرتا تھا وہ گارڈ اپنے کلین کو یا ہائیر ہیٹ کو سوچنا دینا چاہتے تھے تو کلایپ کرتے تھے تالیاں بجاتے تھے اس لیسے کلایپنگ ہالری بولتے ہیں یہاں تالیاں بجنے سے کافی ایکو کریئٹ ہوتا تھا اگر تالیاں آج ہی بجائے جائے اور لوگ جو ٹوریشٹ آتے ہیں تالیاں بجا کر ایکسپریمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں تو وہاں تالیاں بجانے سے دور دور در گواہ جاتی ہے اور اس ہول کے خوبی ہے اب وہاں سے نکل کے ہم لوگ کلے کے پرانگن میں آگیا ہیں اب کلہ دو تین حصوں میں بنا ہوا ہے کلے کا سب سے اوپری حصہ میں ایک مسجد ہے اس سے نیچے کی حصے میں رانی کا پہلے راجاؤں کا پہلے سے رہا آفیس ہے اور پورٹی آرڈ وغیرہ بچا ہوا ہے پورٹی آرڈ ہے اب کافی ٹوٹی پھوٹی بستان زہاری چیزیں ہیں اور کچھ خاص دکھلائیں نہیں پڑتا ہے اب آپ کو دوبارہ میں کلیپنگ ہول کے اوڑے جاتا ہوں جیسا دیکھ رہے ہیں آپ پونچھا سیلنگ دکھائی پڑھ رہا ہوگا اب اس میں جیسی تعلی بجائی جاتی ہے آواز چاروں سائٹ گوجھنے لگتی ہے تو ہر کوئی آکر ضرور تعلی بجائی کر دیکھتا ہے کہ آواز گوجھ رہی ہے یہ اس کا سیلہ لیک ہے جس سے پورا اتحاص لکھا ہوگا ہے جانبوچھ کے میں سلو کر رہا ہوں اور کسی کو پڑھنے کا اکشہ ہو تو اس کو روک کر اس لئے لیک کو پڑھ بھی سکتا ہے بھائیوں اگر آپ گلپنڈا فوٹ نہیں جانا چاہتے ہیں ہیدر آباد نہیں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ گلپنڈا فوٹ میں چل رہے ہیں اس لئے ویڈیو تھوڑا لمبا ہے پر آپ چاہتے ہیں گلپنڈا فوٹ کے بارے ہیں پورا کہانی جاننا تو اس کو دیکھتے رہی دہر سے اب دیکھیں میری پتنی اس میں لال کپڑے میں تھی وہ تالیاں بجا رہی ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ پلیس ہے یہاں کافی لوگ ٹھڑتے ہیں تالیاں بجا بجا کر دیکھتے ہیں کیا ایکچولی اس میں تو ایکچولی کیا آباد دور تک جاتا ہے جب اس میں کوئی ٹیلی فون تو ہوا کرتا نہیں تھا تو گارڈ اگرہ تالیاں بجا کر سوچان دیا کرتے ہیں اب یہ محل کا حصہ ٹوٹا فوٹا دکھائی پڑ رہا ہے اب کچھ حصہ اچھا ہے اس میں کینٹین اگرہ چل رہا ہے گیٹ کے پاس آپ انٹر کیجئے تو کچھ حصہ اچھا دکھائی پڑے گا اس میں کینٹین اگرات بھی چل رہا ہے یہ دور آپ کو کافی دور ٹاپ میں مسجد بھی دکھائی پڑے گا اور جب اس دور کا حصہ دکھلا رہا ہوں یہ کچھ حصہ ہے جہاں ان کا اوفیس ہوا کرتا تھا اب دھیرے دھیرے میں ہر ایک حصہ سکیور جاؤں گا اور آپ کو دیکھ لاؤں گا یہ ان کا سٹون پلیٹ ہے جس پر سارا ڈائریکشن دیا ہوگا یہ جگہ ہے یہ ان کا اوفیس ہوا کرتا تھا آپ دیکھیں دیوالے کتنی موٹی ہیں بہت موٹی دیوالے ہیں اور سیلنگ بھی کافی موٹا ہے تو یہ ٹھنڈا رہتا تھا لائم سٹون کا لیئر ہے تو اس میں گرمی کم پڑتی تھی یہاں ایک اوفیس اوفیسر لوگ کام کرتے تھے آپ دیکھیں سیلنگ کتنا موٹا آرچ ہے مطلب اوریجنل جو سٹرکچر ہے تھرچین سکٹی فور سمتھنگ سے پہلے کا ہے مطلب اوریجنل سٹرکچر ساتھ سے آٹھ سو طال پھانا ہے اس کو بعد میں خود ساہی نے اور اور لوگوں نے ڈیبلوپ کرتے گئے اس کے بعد چینی جامی ملک نے ڈیبلوپ کیا دیکھیں دیوالے کے ایسی ٹوٹے پھوٹے بستانے بٹرنگ کا ایک گجب سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ یہ کتنا بھی گرمی پڑے ٹھنڈ رہاتی ہے لائم سٹون ہیٹ کو ابزورب کر لیتا ہے اور چونکہ اس میں RCC رین فورش کونکریٹ ہوتا نہیں تھا اور فیر بین کو بنانے کے لیے آرچنگ کی جاتے تھے یہ ایک حصہ دیکھ رہے ہیں مسجد کے حصہ ہے جو کوئی انٹیک زیادہ نہیں ٹوٹا پھوٹا بس کامرے سے دکھانا چاہ رہا ہوں پلیٹ سے پتہ لگا یہاں کبھی مسجد ہوا ہوا پتہ تھا آرے کچھ خاص کچھ نہیں یہ کمپاؤنڈ ہے اور اوپین اس پیس ہے یہاں ٹوریسٹ آتے ہیں دیکھ کر دیکھنے کے لیے کیسا تھا پلیٹ پر سارا انفرمیشن لکھا ہوگا اس جگہ کے بارے میں لکھا ہوگا ہے یہ پورا اچھے تو بھوما جائے دو گھنٹا تو لگی جائے گا سمائے اب ہم لوگ ایسی جگہ آ چکے جائیں ان کا محل کا اندرونی حصہ ہے اس ہیچے میں ان کا پیلیس بھی ہوا کرتا تھا اور ایڈمیشٹیٹیو آفیس بھی ہوا کرتا تھا آج کل وہ مینٹین ایسا نہیں ہے اس لئے اندھیرا ہے ساری بیلڈنگ ہے ایک طرح کے ہی لائم سٹونس اور لائم سٹون آرچ بنی ہوئی ہیں جب کبھی ہوگا بہت مینٹین اچھا ہوگا سمائے کے گرد میں سب ٹوٹھوٹھو چکا ہے اب دیکھ رہے ہیں اسی تھی کتنی ٹوٹے پھوٹے اوستہ میں ہے آرچنگ ابھی بھی انٹیکٹ ہے کچھ ہی سے کافی ویل مینٹیند ہے یہ اوریجنال ہے آرچ ویلیٹکل سرویس انڈیانس پر خاص مربت کا کام نہیں کیا ہے اب دیکھ رہے ہیں کچھ آرچ کافی اچھے ہیں کافی ویل مینٹینڈ آرچ ہے جو ساتو آرسو سال کے بعد بھی اتنی اچھی عوستہ میں دکھائی پڑ رہا ہے یہ سم محل کا حصہ ہے جو رانی مہراجہ اور ان کے خاص گارڈ ہو گرا یا آفیس آرہ کرتے تھے اب دیکھئے کتنی بھولی عوستہ میں ہے یہ کافی ڈارک اندھیرا ہے لیم جلائے ہوا ہے یہاں کچھ آرچ ہے فلائٹ ہے بلکل فلائٹ آرچ ہے فلائٹ ٹروپ دینے کے لیے اتنا ڈیلیکیٹ آرچنگ کیا ہوا ہے بینہ آرسیسی کا فلائٹ دکھائی پڑ رہا ہے یہاں کافی چمگادر بھر رہے ہیں اب اندھیرا بھی ہے کافی ڈارک ہے بٹ یہ حصہ کافی اچھا ہوا کرتا ہوگا بہت اچھا ہوگا اب ہم مین کوٹ آرڈ میں آگئے ہیں کتنا بڑا سپیس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں راجہ کے ساتھ دربار کر لگتا ہوگا کوئی خاص جانگاری مجھے نہیں ملی لیکن آج کہاں لائٹ اور سانڈ کوٹ ہوتا لگتا ہوگا یہ میں کیمرا پوجیٹ کر رہا ہوں جاں ٹاپ میں جانا ہے وہاں مسجد ہے اور میں چلتے وہاں جاؤں گا اور کیمرا بھی ساست لے کے چلوں گا جس سب کو پتا لگے کی راستہ کیسا ہے اور سڑھیاں کیسی عوستہ میں آپ دیکھ رہے ہیں دور دکھائی پڑ رہا ہے ایک مسجد ابھی سڑھیاں ہیں سڑھیوں سے چھہنے بھیوں کی تکلیف نہیں ہیں اور لوگ سڑھیوں سے اوپر جاتے بھی ہیں اب میں ان سڑھیوں کے اوپر بڑھ رہا ہوں کیونکہ سب سے اوٹھی جگہ ہے زیادہ نہیں تین سے چار سو اسٹیپس ہیں جو اوپر پہنچا دیتی ہیں میں دھیمے دھی میں ان سڑھیوں کے بڑھ رہا ہوں یہ محل کا ہی سائی ہے جو ٹوٹے پھٹے وستان ہے آپ سڑھیاں دیکھ رہے ہوں گے سڑھیاں اوپر کیوں جا رہی ہیں لوگ نیچے اتر رہے ہیں کافی تیج دھوپ ہے مہینہ نومبر کھا ہے لیکن دھوپ بہت ہی تیج ہے اور اسی میں میں کیمرا میرے ہاتھ میں ہے تو میں دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو جلدی آگے مت پڑھائیے آپ دیکھتے رہیے یہ راستہ کس طرح سے ہے اے ہیدر آباد کوئی بھی جاتا ہے تو کلکنڈا فوڈ جورو ہی جاتا ہے کلکنڈا فوڈ کے ساتھ ہیدر آباد کے اتحاند جوڑا ہوا ہے آپ دیکھئے ہم اوپر چڑھائی کے اوپر رہے ہیں ہم اوپر بڑھتے جا رہے ہیں اوپر سے محل کا درس دکھائی پڑھ رہا ہے اور ہیدر آباد سیٹی بھی دکھائی پڑھ رہا ہوگا یہ نئے ہیدر آباد سیٹی ہے یہ محل کے اراؤنڈ ہی پرانی سیٹی ہوتی تھی اس کے بعد نیجام کے بنسو نے اس کو دیکھ بھال چھوڑ دیا اور اپنے نئے محل بنا لیا اور نئے پیلیس میں چلے گئے بٹ ہیدر آباد سیٹی کا ڈیولپنٹ گلکنڈا فوڈ کے ساتھ جوڑا ہوگا ہے یہ نئے سیٹی کا درس دکھائی پڑھ رہا ہوگا یہ میں ہائٹ سے لے رہا ہوں اس لئے اب وہ پورا سیٹی دکھائی پڑھ رہا ہے اب میں ٹاپ میں پہنچ چکا ہوں یہ گیٹ دکھائی پڑھ رہا ہوگا کافی دھوپ ہے اسے دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی پڑھ رہا ہوگا جس کو اوپر چڑھنے کا habit نہیں اس کو بہت کسٹ ہوگا اور تھکان ہو سکتی ہے میں دھیمیں دھیمیں چڑھتے ہوئے سیڈیو پڑھ رہا ہوں دیکھنے سیڈیو پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرسان سے ہیں لیکن اوپر آنا جاروری ہے کہ اوپر آنے سے ہیڈرابر سیٹی کا ایک درشت کافی دکھائی پڑھتا ہے پر کوئی خاص نہیں یہ مسجد ہے جو ٹوٹی مستہ میں اور اوپر آنا اس لئے جاروری ہے کہ وہ اوٹی امپورٹن حصہ ہے اور اکنے اوچائب انہوں نے مہراجہ اور مسلم کنگز نے اپنا مسجد بنا ہے مسجد دیکھ رہے ہیں دکھائی پڑھ رہا ہوگا مسجد کا کلیر لوگ دکھائی پڑھ رہا ہے یہاں مندر بھی دکھائی پڑھ رہا ہے بگل میں ایک مندر بھی بنا ہوا ہے مجھے مندر کے اتحاس نہیں پتا چلا بہت ایک مندر بھی ہے پیڑ بھی ہے اور یہاں پوجہ بھی لوگ کرتے ہیں ہمیں اس مندر ہمیں ہیدرباد سیٹی کے در سے دکھنا رہا ہوں آپ کو ہیدرباد سیٹی کیسے دکھائی پڑھ رہا ہے یہ سائٹ سے ہیدرباد سیٹی اور فورٹ دکھائی پڑھ رہا ہے یہ رانی کا باتھ روم ہے اور سویمنگ پول کا سکتے ہیں یہ میں جان مجھ کے دکھا رہا ہوں اس پیریٹ میں کتنے لگجری میں راجہ مراجہ رہتے تھے یہ ان کے لئے سپیشل سویمنگ پول بنا ہوا ہے جو کتنا بڑا گڑھا ہے اس میں پائپ ہوتا تھا جو ٹوٹ ٹوٹا چکا ہے تو اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اسے انکریجمنٹ ملتا ہے کہ میں اتنا جگہ گھونتا ہوں اور اور ایک جگہ ایمپورٹنٹ ہے اس کا اوڈنینس سٹور روم ہوا کرتا ہے جو ابھی انٹیکٹ ہے اس پیریٹ میں کسی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے کہ ابھی بھی اتنی اچھی عوستہ میں جائن کا اوڈنینس اور باہر اوڈ اور ہاتھی آ رکھے راتے تھے راجاؤں کا اس ویڈیو کو جبور سیئر کریں اور سبسکرائی پریں لائک کریں جس سے کینکریجمنٹ ملے میرا اوڈرس کے لائک اس لئے کینکریجمنٹ مل سکے اور اس طرح سے ویڈیو میں بناتا رہا ہوں اس طرح سے ویڈیو کے انتیم پورسن میں آگئے آپ دہر سے دیکھئے گا تو آپ کو پورا کیلہ دیکھائی پڑے گا دھنیباد ملے دیکھر موسیقی